تِلْقُوَاتِ الْمِسَلَّحَةِ الْيَبْنِيَ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَذَلِكَ بِعَدَدِ مِنَ الصَّوَارِيخِ الْمَحْدِيَةِ الْمُنَاحِلَةِ وَكَانَ فِالْقِفَادَةِ دَقِيقَةً وَمُبَاشِرًا ناظرین اسرائیل نے ہار مان بھی لی ہے اور ہار مان بھی نہیں رہا یعنی زمینی حقائق کے مطابق اسرائیل تقریباً ہار چکا ہے لیکن اسرائیل اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں زمینی حقیقت یہ ہے اسرائیل نے غزہ سے چھتیسویں ڈوین بھی واپس بلا لی ہے یہ ڈوین غزہ میں لڑنے والے چار فوجی ڈویجنوں میں سے ایک ہے جبکہ باقی تین ڈوین انکلیو میں رہیں گے یعنی وہ بھی جنگ نہیں کریں گے لیکن اپنی موجودگی کے احساس دلانے کے لیے وہ ایک طرح سے کیمپ میں ہوگے ظاہر تو اسرائیل کے مطابق چھتیسویں ڈوین آرام اور تربیت کے لیے اسرائیل واپس آئے گی اس سے پہلے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ آیا اسے دوبارہ تیعونات کیا جائے گا لیکن اس ڈوین نے شمالی غزہ میں کام کیا ہے جہاں اسرائیل پر شدید ترین بمباری کی گئی ہے اب یہ مخصوص ڈوین مزید کاروائی جاری نہیں رکھ پا رہا جس کی وجہ سے اسے واپس ہونا پڑا ہے خود اسرائیلی ذرائع بلاگ نے ڈوین میں اسرائیلی فوجیوں کے انخلاق کا جشن مناتے ہوئے فوٹی شیئر کی ہیں وہ فوجی اتنے خوش تھے کہ جیسے انہیں نئی زندگی مل گئی ہو اور اسرائیلی مبسرین یہ خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ اب تک لاکھوں کی تعداد میں فوجی گھروں کو واپس لوٹ گئے ہیں اور اسرائیل کے لیے انہیں واپس بلانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ ان میں سے اکثر دیگر ممالک میں نکل گئے ہیں یہ حالی اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب اس کے اہم اتحادی امریکہ کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا ہے کہ وہ جنگ کو کم شدت کی لڑائی میں بدل دے لیکن خود جنگ میں کوت چلا ہے دوستو اسرائیلی فوج کی نقل و حرکت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ غزہ کی کچھ علاقوں بالخصوص شمالی نصف حصے میں جنگ کی شدت کم ہو رہی ہے جہاں فوج کا کہنا ہے کہ وہ آپریشنل کنٹرول سنبھالنے کے قریب ہے تاہم غزہ کے دیگر علاقوں خصوصاً جنوبی شہر خان یونس اور علاقے کے مرکزی علاقوں میں شدید لڑائی جاری ہے لیکن اس کے باوجود فوجیوں کا انخلاص اسرائیل کی شکست کی طرف اشارہ ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ خود جنگی کابینہ کے رکن نے نتنیاہو کا ایسی کھری کھری سنائی ہیں کہ پوری دنیا میں نتنیاہو کی اوقات واضح ہو گئے اسرائیلی میڈیا کے مطابق کابینہ اجلاس میں اسرائیلی وزید ایزن کوٹ نے کہا کہ وقت بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیلی جرگمالیوں کی زندگی کو خطرہ بڑھتا جا رہا ہے بس ہو گیا اب ہمیں خود سے جھوٹ بولنا بند کرنا ہوگا جرگمالیوں کو چھڑوانے کے لیے ہمیں اپنی حکمت عملی تبدیل کرنا ہوگی ہم ناکام رہے ہیں ہماری فوجیں ناکام لوٹ رہی ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہیں آخر کب تک یہ سب چلتا رہے گا کیا ایک غیر منظم فوج کو ہم اجازت دیں کہ وہ دنیا کی طاقتورترین فوج کو مار مار کے شکست دل دوستو اسرائیلی وزیراعظم ایزن کوٹ کا بیٹا اور بتیجہ غزہ میں حماس کے خلاف لڑتے ہوئے ہلاک ہو گئے تھے اس لیے انہوں نے غصہ نکالتے ہوئے نتن یاہو کو شکست خوردہ تک کہا لیکن جنگی جنور میں مبتلا اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے اپنی کبینہ کے وزیر کے مشورے کو مسترد کرتے ہوئے جنگی آپریشن کو واحد حل قرار دیا اور کہا کہ ہم لڑیں گے اور ضرور لڑیں گے لیکن دوستو بات وہی زمینی حقائق کیا جاتی ہے اسرائیل بظاہر تو لڑ رہا ہے لیکن حماس برپور طریقے سے جواب دیتا جا رہا ہے حماس کی القسام برگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ سات اکتوبر سے ہم نے ایک ہزار اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ یا نکارہ کیے اور قبضے کے خلاف سینکڑو آپریشن کیے ہیں غزہ جنگ کے سو دن مکمل ہونے پر ترجمان نے واضح کیا ہم جو بھی ہتھیار استعمال کرتے ہیں وہ وہی ہیں جو قسام نے خود بنائے ہیں حال یہ ہفتوں میں بہت سے اسرائیلی اسیران کی قسمت کا کچھ پتا نہیں کیونکہ ان میں سے اکثر اسرائیلی بمباری کی وجہ سے مارے گئے ہیں جبکہ باقی خطرے میں ہیں اور دشمن ان کی قسمت کا ذمہ دار ہے یہ بھی ایک بڑی ناکامی ہے کہ ایک غیر منظم فوج دنیا کی سو کارل طاقتور فوج کے ایک ہزار گاڑیاں تباہ کریں ناظرین یہ ناکامی صرف غزہ میں ہی نہیں بلکہ اس کے باہر بھی دکھائی دے رہی ہیں برطانی سکورٹی ایجنسی اور میری ٹائم ریس کمپنی نے کہا کہ حوسی ملیشیا نے پیر کو یمن کے ساحل کے قریب ایک امریکی مالبردار جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے ایک روز قبل یعنی اتوار کو امریکی جنگ بحری جہاز پر کروز میزائل سے حملہ کیا گیا تھا لیکن امریکہ یہ خبر باہر نہیں آنے دے رہا تھا فرانسیسی خبر رسائیدارے اے ایف پی کے مطابق برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن سکورٹی ایجنسی کا کہنا تھا ایک جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا میزائل لگنے سے مارشل آئی لینڈز کے جھنڈے والے امریکی بحری جہاز میں آگ لگ گئی تاہم کوئی جانے نقصان نہیں ہوا اس حملے کو یمن میں حوسی ٹکانوں پر امریکی فوجی حملوں کے جواب میں امریکی مفادات پر حملے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے دوستو حالات اس سے بھی بدتر ہو گئے ہیں حوسیوں کو بیج جانے والے ہتھیاروں کے تاقب میں دو امریکی فوجی سمندر میں لاپتہ ہو گئے یا لاپتہ کروائے گئے ہیں حوسیوں کو جو ہتھیار سپلائی ہوتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے دو امریکی فوجی لگے ہوئے تھے لیکن ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے کیونکہ ان کا مقابلہ حوسیوں سے تھا الجزیرہ کے مطابق نیوی سیلڈویین کے ساتھ دو امریکی فوجی سمندر میں لاپتہ ہو گئے ہیں یہ امریکی فوجی یمن جانے والے ہتھیاروں کی تلاش میں تھے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک ریپورٹ کے مطابق سمندر میں لاپتہ ہونے والے امریکی فوجی ایران کی طرف سے یمن میں حوسیوں کے لیے بھیجے گئے ہتھیاروں کی کھیپ کی کوج میں تھے اخبار نے لکھا کہ یہ فوجی خلی جدن میں سمندر کی ناہمبار سطح پر ایک جہاز پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے جب ان میں سے ایک اچانک سیڈی سے پھسل گیا اور دوسرے نے اسے بچانے کے لیے اس کے پیچھے چھلانگ لکا دی تاہم ریپورٹ اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی کیا یا دیگر فوجی اس جہاز پر سوار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے یا یہ کہ انہیں وہاں کوئی ایرانی ساختہ اسلاح ملا ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ حوسی ترجمان کے مطابق جب انہیں علم ہوا کہ ان کے طاقب میں آ رہا ہے تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر ان فوجیوں کو بندوبست کیا جسے آج امریکہ فلمی کہانی کی طرح بیان کر رہا ہے قومی سلامتی کونسل کے مطابق یہ کاروائی حوسیوں کے لیے مبینہ ایرانی حمایت کو روکنے کے لیے امریکہ کی کوششوں کا ایک حصہ تھی یہاں اگر آپ گوھر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا امریکہ نے برائے راست ایران پر الزام لگایا ایران کیسے خاموش رہ سکتا تھا ایران نے خبردار کیا ہے امریکہ غزہ میں اسرائیل کے جرائم کی حمایت جاری رکھتے ہوئے کسی سے سبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ نہیں کر سکتا ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے امریکہ کو مشورہ دیا کہ اسرائیل کے زوال پذیر وزیر آزم کے جنگی جرائم کی حمایت کر کے اپنی سلامتی اور قومی مفادات کو نقصان نہ پہنچائے ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ یمن کے حوسی رہنوما انہیں ہمیں بتایا کہ جب تک فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رہے گی وہ نہ صرف اسرائیلی اور امریکی جہازوں بلکہ اسرائیل جانے والے تمام جہازوں کو نشانہ بنائیں گے اس کے مقابلے میں امریکہ نے بحیر احمر میں حوسیوں کے انٹی شپ کروز میزائل کو مار گرانے کا دعویٰ کیا اور بتایا کہ وہ بدلہ لیں گے ایران نے اسی لیے کہا کہ بحیر احمر میں امریکی اقدامات نے تمام جہازوں کی عامد و رفت کو خطرے میں ڈال دیا امریکی اقدامات کے بعد بحیر احمر مدان جنگ بن گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بحیر احمر میں جہازوں پر حملے اسرائیلی جارہیت کے جواب میں یمن کا کم ترین رد عمل ہے دوستو اس کے برعکس امریکہ شام و عراق میں اپنی کاروائیاں بڑھا رہا ہے ان تمام کاروائیوں کا جواب امریکی لوگ انتہائی دلچسپ انداز میں دے رہے ہیں غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین نے وائٹ ہاؤس پر خون سے لتھڑی گوڑیوں کی بارش کر دی ہیں امریکہ میں حقوق نصمہ کے لیے کام کرنے والی مقامی تنظیم کے عراقین نے وائٹ ہاؤس کے دروازوں پر خون سے لتھ پتھ کئی گوڑیاں پھینکی ہیں یہ گوڑیاں غزہ میں اسرائیلی جارہیت پر امریکہ کی اسرائیل کی حمایت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پھینکی گئی سوشل میڈیا ایکس پر اس احتجاج کی ویڈیو وائرل ہے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا ہے کہ بائیڈن آپ کے خاتھوں پر خون ہے ہم آزاد فلسطین تک اپنی کوشش جاری رکھیں گے مظاہرین آزاد فلسطین کے نارے بھی لگا رہے تھے اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ امریکی باشندے تھے ان کا کسی دوسرے ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے دوستہ چونکہ اس جنگ میں اب صرف اسرائیل اور امریکہ ہی فریق نہیں بلکہ برطانیہ نے بھی اپنے ہاتھ گندے کر لیے تو برطانیہ کو بھی جواب دیا جا رہا برطانیہ کا سارا انحصار اپنے سٹاک اکسٹینج پر ہوتا ہے فلسطینیوں نے اسی کو نشانہ بنا دیا ہے فلسطین کے حامی سرگرم گروپ کے چھے ارکان کو لندن سٹاک اکسٹینج میں خلل ڈالنے کی سازش کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا میڈ پولیس کا کہنا ہے کہ فلسطین ایکشن نیٹورک کے کارکن پیر کی سن لندن سٹاک اکسٹینج کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتے تھے ڈیلی ایکسپریس اخبار کی جانب سے فرام کردہ معلومات کے مطابق اس گروپ کا ارادہ امارت کو ٹریڈنگ کے لیے کھولنے سے روپنے کی کوشش میں لاک آن کر کے نقصان پہنچانا تھا سکارلینڈ یارٹ کا کہنا ہے کہ اسی سازش کا حصہ سمجھے جانے والے مزید پانچ افراد کو اتوار کو اسی جرم میں گرفتار کیا گیا البرٹ روڈ برینڈ سے ایک انتیس سالہ خاتون اور ٹاور ہیملٹس کے وہ سٹریٹ سے ایک تیس سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا لیورپول میں اٹھائیس اور چھبیس سال کی دو خواتین کو گرفتار کیا گیا برائٹن میں ایک ستائیس سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا سپریٹینڈنڈ پولیس نے کہا یہ اہم گرفتاریاں ہیں ہمارا ماننا ہے کہ یہ گروپ ایک تباہ کن اور نقصان دے سٹنٹ کرنے کے لیے تیار تھا جس کے سنگین مزمرات ہو سکتے تھے اس کے مقابلے میں فلسطین ایکشن کے ایک ترجمان نے دی انڈیپینڈنڈ کو بتایا لندن سٹاکس چینج نسل پرست اسرائیل کے لیے اربو پونٹ جمع کرتی ہے اور ہتھیار بنانے والوں کی تجارت کرتی ہے جو اسرائیل کی جانب سے فلسطینی عوام کی نسل کشی کو فروغ دیتے ہیں اگرچہ برطانیہ فلسطین کے صفاکانہ قبضے میں شریک ہے لیکن ہمارا براہ راست کاروائی کی مہم کو روکا نہیں جا سکتا دوسرے یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر پیش آیا جب اسرائیل کی غزہ جارہیت کی خلاف ہفتے کو ہزاروں افراد میں گلوگل ڈے آف ایکشن کے حصے کے طور پر لندن کی سڑکوں پر مظاہرہ کیا تھا فلسطین کے حامی برپور طریقے سے پوری دنیا میں کاروائیاں کر رہے ہیں اور اب اس کا دائرہ کار باہر کے ملکوں میں بھی بڑھایا جا رہا ہے